سامنک سٹوڈینٹس میں عثمان بسرا آج ہم لوگ کمپلیٹ آؤٹلین دیکھیں گے بی ایس میتمیٹکس کی کہ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے اندر جو بی ایس میتمیٹکس کرایا جا رہا ہے اس کے اندر جو سبجیکٹ ہیں ان کی آؤٹلین کون کون سی ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم سارے سبجیکٹس ہی بات کریں گے پھر ان سبجیکٹس کے اندر جو جو کوریکلم جو جو ڈیٹا جو جو انیلائز کیا ہوا ڈیٹا جو پڑھایا جاتا ہے جو وہ ٹاپکس پڑھایا جاتے ہیں وہ سارے آج ہم اس کے اندر دسکس کریں گے اس پوری ڈیٹیل ویڈیو کے اندر تو اس میں جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس کوریکلم سیم آف سٹڈیز ہے بیچلور آف سائنسز ان میتھمیٹکس ہے کچھ جگہوں پر بیچلور آف سائنسز لکھا ہوتا ہے کچھ جگہوں پر بیچلور آف سٹڈیز بھی بی ایس کو کہا جاتا ہے لیکن یہ سائنسز کا سبجیکٹ ہے تو ہم بیچلور آف سائنسز ان میتھمیٹکس ادر وائز اس کو بیچلور آف سٹڈیز بھی کچھ جگہوں پر شوک کیا جاتا ہے بی ایس میتھمیٹکس ہے ریوائز ان ٹو تاؤزنڈ ایٹین کے اندر یہ ریوائز کیا گیا تھا اور سب سے پہلے ٹیبل آف کانٹینٹ ہے انٹرودکشن دیا گیا ہے انٹرودکشن کے اندر تین تیسے پیس انٹرودکشن شروع ہے پروگرام اوبجیکٹیز ہے ویجن ہے میشن سٹریٹمنٹ ہے اس کے بعد ایڈمیشن ریکوائرمنٹ پروگرام ڈیزائن پروگرام لے آؤٹ ہے سمیسٹر بریک اپ ہے اور پورس آؤٹ لائن ہے جیسا کہ سب سے پہلے بی ایس میتھمیٹکس اس کا انٹرودکشن دیا گیا ہے بی ایس میتھمیٹکس ایکٹوال اس کی امپورٹنس بتائی جاتی ہے کہ بی ایس میتھمیٹکس ہمارے پاس ایکٹوال میں ہوتا کیا ہے تو انٹرودکشن کے اندر یہ کچھ چیزیں ہیں بیسک سی چیزیں ہیں فور ایئر بیچلر پروگرام یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر پڑھ لینی ہے تو یہ کچھ بیس دی گئی ہے کہ بیچلر اف سٹیڈیز کن کن جگہوں پر استعمال ہوتا ہے ان کی ڈیمانڈ کتنی ہے یہ جنرلی مطلب کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے تو یہ کچھ پروگرام اوبجیکٹیو ہے تو اسٹیبلش دا بیس آف لائف آر لانگ ایڈکیشن بائی کریٹنگ اسینچل کنسیپٹ یہ سٹوڈنٹ کے جو بیسک بنیادی کنسیپٹ ہیں ان کو تیز کرنے کے لیے تیچنگ کی ریسرچ اور مختلف تیچنگ کرنے کے لیے اور ریسرچ کے کچھ پرپس ہوتے ہیں ریسرچ کرنے کے پرپس کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے یہ سٹوڈنٹ کو پریپیر کہا جاتا ہے کیونکہ جو یہ بتاتی ہے کہ ہر پروگرام کا کوئی نہ کوئی سلوشن ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ پھر اس کو مطلب آپ مختلف میتھڈز لگا کے مختلف طریقہ کار کی مدد سے آپ کسی نہ ہر پروگرام کو آپ پر سولکا سکتے ہیں تو انڈیپینڈٹ لرنر انڈیپینڈٹ لرنر آپ اس کے اندر پر بن سکتے ہیں تو انکرش ٹوڈنٹ ٹو ورک ان گروپ کیونکہ یہ کچھ پریزنٹیشنز اور کچھ ایسی چیزیں کرائی جاتی ہیں گروپ سٹڈی کرائی جاتی ہے جو کہ ہمیں یہ شو کرتی ہے کہ آپ یونیورسٹی کے اندر آپ کو گروپ سٹڈی کرنے میں آگے لے کر جاتی ہے لوگوں کے ساتھ انٹرکشن کرانے میں پریزنٹیشنز وغیرہ ہوتی ہیں جسے آپ اپنی بہت ساری سکلز اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں تو انکرش پیپل ٹو ہیلپ ہاں یہ ڈسیپلنز کے اندر انجینڈنگ، فیزیکس، اکنومکس، فنانس اور میتھمیٹکس کے اندر یہ کچھ سبجیکٹ ایسی ہیں جن میں لوگوں کو اوپر لے کر آتی ہے اور جی یہ بیجین اس کا کیا ہے دا پروگرام آف بیچلر سائنسز میتھمیٹکس لانچ ٹو میک اپ دا شارٹیج آف پروفیشنل میتھمیٹکس ٹیچر یہ کچھ میتھمیٹکس کے ٹیچرز ہیں وہ بہت زیادہ شارٹ ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے سائنسز کو سپورٹ موٹیویٹر پیپل ٹوارڈز ایڈویانس میتھمیٹکس ان ریسرچ پرپس کے لیے آپ اس میں جا سکتے ہیں میشن سٹریٹمنٹ کے ہے پیپل ہیونگ ساونڈ نالیج آف میتھمیٹکس میتھمیٹکس کا لوگوں کے پاس نالیج ہونا چاہیے یہ اس کا میشن ہے ایڈمیشن ریکوارمنٹ انٹرمیڈیٹ ویڈ میتھمیٹکس اور ایکوالنڈ ایز پر یوئی رولز یونیسٹری ایڈکیشن کے رولز کے مطابق آپ نے کوئی بھی یا تو انٹرمیڈیٹ کیا ہو یا اس کے برابر کی کوئی دگری ہو بارمی کلاس جیسے کہتے ہیں اس طرح سے کوئی ریلیٹڈ ہو میڈیم آف انسٹریکشنز اینڈ اگزامینیشن میڈیم آف انسٹریکشنز اسلامی سٹڈیز اردو اسلامی سٹڈیز اسلامی سٹڈیز اردو فور لینگویجز اردو عربی اردو ماڈیم آف انسٹریکشنز اینڈ اگزامینیشن بلکہ اس میں ساری یہ انہوں نے یہاں پر اردو کیا ہوا لیکن یہ اردو نہیں ہوتا ہے یہ ٹوٹل انگلیش کے اندر ہی ہوتا ہے آپ چاہے صرف آرہبک آرہبک کے اندر باقی سارے کا سارا اسلامیات پاک سٹڈی انگلیش کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن یونیورسٹی میں مختلف فیچرز ہیں وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے مطلب کر جاتے ہیں پروگرام ڈیزائن کس طرح کیا گیا ہے اس کی کیٹاگریز ہیں نمبر آف کورسیز اور کریڈٹ آورز ہیں کمپلسٹری کورسیز اس میں نو ہیں نو کے چھبیس کریڈٹ آورز بنتے ہیں تقریباً کچھ سبجیکٹ دو کریڈٹ آور کا ہوتا ہے کچھ تین کا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے ڈیٹیلز کے اندر بتاتا جاؤں گا کمپلسٹری کورسیز نو ہیں اور جنرل کورس فار ادھر ڈسپلنز آٹھ ہیں فاؤنڈیشن کورسیز بنیادی بیسک جو ہیں وہ داستے ہیں میجر کورسیز یا کورس کورسیز جو ہیں کور کورسیز ہیں وہ کتنے ہیں فورٹین ہیں یہ میجر میجورٹی جو میتھمیٹس کی وہ اسی کے اندر رہ گئے الیکٹیو ون اینڈ ٹو کورسیز دو ہوتے ہیں الیکٹیو ون اینڈ ٹو کورسیز مطلب کیسیز رکھ رکھتے ہیں یا آپ الیکٹیو کورس رکھیں یا ریسرچ کوئی پورجیکٹ رکھیں تو یہ دو ایک یا پھر دو مطلب اگر آپ الیکٹیو کر رہے ہیں تیسرا اور چوتھا تو آپ کو دو چیوز کرنے پڑیں گے تیسیز میں صرف ایک ہی ہوتے ہیں اور پھر الیکٹیو اور یا ریسرچ پورجیکٹ وہ پھر آپ کو دو کنا گیسٹ اور سٹوڈنٹ سیمینار اس میں بھی دو ہوتے ہیں یہ ساتمی اور آٹمی آخری سمیسٹرز کے اندر یہ آئینڈ والے جو ہیں یہ آخری سمیسٹرز کے اندر کر آجاتے ہیں یہ تو تھا کچھ پروگرام کا ڈیزائن اب ہم بات کرتے ہیں پروگرام لی آؤٹ کی فانکشنل انگلیش کے اندر ہاں یہ پہلا کمپلسری کورسز کے اندر کون کون سے آئیں گے فانکشنل انگلیش کمیونکیشن سکیلز ٹیچنگ رائٹنگ اسلامی سٹیڈیز یا پھر نون مسلمز کے لیے ایتکس کی بک آئے گی یہاں پہ پاکستان سٹیڈیز ہے انٹرودکشن ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی آئی کمپیٹنگ ٹولز پار میتمیٹک پروگرامنگ فنڈامینٹلز ہے یہ تو وہ تھے جو کمپلسری سبجیکٹ آتے ہیں نو سبجیکٹ ہیں ان کے چھبیس کریڈٹ آور یہاں پہ کچھ دیکھ سکتے ہیں دو دو کے کریڈٹ آورز بھی ہیں چار کریڈٹ آور بھی ہیں پروگرامنگ فنڈامینٹل کے اس کا ایک جو ہوتا ہے وہ ٹیکٹیکل کا ہوتا ہے تین جو ہوتے ہیں وہ کورس کے ہوتے ہیں اور کچھ کچھ کے باقی زیادہ تار کے تین تین کریڈٹ آورز یہاں پہ دکھا گیا ہیں اس لیے آسے اگر جرنل کورسز کی بات کریں تو میکینکس ون میکینکس ٹو الیکٹرسیٹی اینڈ مگنیٹیزم ون موڈرن فیزیکس اینڈ الیکٹرونکس یہ وہ چار فیزیکس کے سبجیکٹ ہیں جو دو سال پہلے دو سال میں یعنی چار سمیسٹر کے اندر پڑھا جاتے ہیں یہ جرنل کورسز فار ادر ڈسپلنز کے لیے ہیں یہ اس کے اندر نا میکینکس کی ایک بک ہے وہ پڑھا ہی جاتی ہے چار سال نا فانڈیشن آف ایڈوکیشن یہ تین سال کا تین کریڈٹ آورز کا سوری اس کے بعد جرنل میتھڈ آف ٹیچنگ آتا ہے ایڈوکیشنل اسیسمنٹ کوریکلم ڈیزائن اور سٹرکچر یہ وہ چار سبجیکٹ یعنی چار سبجیکٹ یہ چار وہ یہ جرنل سبجیکٹ ہیں ہمارے پاس ان کے ٹوٹل اٹھائیس کریڈٹ آورز بنتے ہیں کیونکہ فیزیکس کا پریکٹیکل ہوتا ہے تو تین جو ہوں گے وہ کورس کے ایک جو ہوگا اس کا ہوگا یعنی تین کورس کے کریڈٹ آورز ہوں گے ایک جو ہوگا وہ پیکٹیکل کا کریڈٹ آور ہوگا اب اسی طرح فاؤنڈیشن کورسیز جو بنیادی بیس بنانے کے لیے کلکلیس ون کلکلیس ٹو کلکلیس ٹری تین جو کلکلیس کے سبجیکٹ ہیں یہ بنیاد بنانے کے لیے ہوتے ہیں میتھمیٹکس کے اس کے بعد ڈسکریٹ میتھمیٹکس ہے انالیٹیکل جیومیٹری آرڈنری ڈیفرنشل ایکویشن اس کے بعد اس کے بعد پارشل ڈیفرنشل ایکویشن بھی پڑھائی جاتی ہے ایلمنٹری لینئر الگبرہ ریال انلیسز وان گروپ تیوری اور کمپلیکس انلیسز یہ تیس کریڈٹ آور کے سبجیکٹ بنتے ہیں تو اس میں کوئی پیکٹیکل کا ورک تو نہیں بیسک میتھمیٹکس کو بیس بنانے کیلئے کرائے جاتا میجر کورسی ہیں وہ ہمارے پاس لینئر الگبرہ ہے ریال انلیسز وی 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 انتر 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 نمبر تیوری انتر 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 یہ 42 کس جو میجر کورس پڑھائی جانا بیسیکلی جو آپ یونیورسٹی کے اندر بی ایس ماسٹرز میں جو کرتے ہیں وہ یہ میجر کورس کے اندر پڑھائی جاتے ہیں الیکٹیو کورس کے اندر الیکٹیو ون الیکٹیو ٹو الیکٹیو ٹری الیکٹیو فور یہ آپ کی مرضی ہوتی آپ سیکنس سریز اینڈ پر بھی دی ہوگی اسی کے آپ وہاں سے چوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو یونیورسٹی پروائیڈ کرتی ہے اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی دو سے تین سبجیکٹ ہی بتاتی ہے کہ بس یہ ہی آپ نے چوز کرنے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں کہ اگر آٹھ سے دس سبجیکٹ آفر کراتی آٹھ سے دس گروپ بن جائیں گے اتنے زیادہ چھوٹی چھوٹی یونیورسٹی کیمپسز اور سب کیمپسز ہوتے ہیں وہاں پر اتنی زیادہ فکیلٹی اور سٹاف کا ہائر کرنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے تو پھر سب کا ایک سبجیکٹ اس کے بعد سیمینار آپ نے بقیدہ آرگنائز کروانے ہوتے ہیں آپ باہر سے مختلف یونیورسٹی کے بندے سٹوڈنٹ ٹیچر ان کو انوائٹ کر سکتے ہو اپنی یونیورسٹی کے اندر مطلب پرمیشنز لے کر سٹوڈنٹ کوئی کٹھا کر ان کو کوئی انفرمیٹی لیکچر پریزنٹیشنز کوئی ٹوپک اس طرح کی چیزیں آپ ڈسکس کا سکتے ہیں تو یہ بقیدہ اس کے دو کریڈٹ آورز ہیں تو یہ تو تھی ہمارے سمیسٹر کے سبجیکٹ کی ڈیٹیل تھی اب ہم بریک اپ کرتے ہیں سمیسٹر کی سمیسٹر کتنے ہوں ٹوٹل اس میں سمیسٹر ہیں پہلے سمیسٹر کے اندر ہمارے پاس فنکشنل انگلیش اسلامی سٹڈیز یا ایتھکس اس میں مسلمان ہے تو اسلامی سٹڈی پڑھیں گے ایتھکس پڑھیں گے فانڈ فانڈیشن آف ایڈیوکیشن ہے انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی ایک 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 سبجیکٹ جو ایک پریکٹیکل بھی آپ دینا پڑے گا ٹوٹل یہ سارے ہو جائیں اس کے بعد آپ دوسرے سمیسٹر کے اندر پاکستان سٹڈیز جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ جی ایم ٹی کمپیوٹنگ ٹول فار میتھمیٹکس میکینکس ٹو اور کلپلیس ٹو یہ اس میں سولہ سولہ کریڈٹ آور ہاں اس میں ٹیچنگ پریکٹس بھی کری جاتی ہے جنرل میتھڈ آف ٹی جی ایم ٹی میں بقیدہ آپ کو کسی سکول کا لکھ کر دیا جاتا کہ آپ سکول میں جائیں وہاں پر ٹیچنگ کریں اور وہاں سے سیخ کر رہے ہیں وہ پھر ان کو بقیدہ ایک ریجسٹر کے اوپر چالیس سے پچاس لیسن پلان بنانے پڑتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر یہ چیزیں پڑھائیں تو یہ جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ اس یونیورسٹری ایڈوکیشن کا بہترین وہ ہے کہ جتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو ٹیچنگ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سارے سبجیکٹ آپ کو پڑھا دیتے ہیں یہ اس کے بینی فیٹس ہیں اس یونیورسٹری کے اس کے علاوہ آپ کو سمیسٹر تھری کے اندر ٹیکنیکل رائٹنگ اینڈ پریزنٹیشن سکیل آپ کو کرنا پڑے گا ایڈوکیشن ایسیسمنٹ ہے مگنیٹیزم ہے کل پلس تری ہے ایلیٹی جمیٹری ہے شورٹ ٹیچنگ پریکس یہ دیکھیں یہ وہی شورٹ ٹرم نون کریڈی پورس ہے لیکن یہ آپ کو کرنا ضروری پڑے گا ادر ویس یہ آپ کو سپلی بھی دے سکتے ہیں آپ کو ریپیٹ بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ کریں دوبارہ بھی آپ کو یہ نائنٹین کریڈٹ آوز کے بنتے اس کے اندر دیکھیں مگنیٹیزم کا بھی ایک پریکٹیکل ڈالا گیا حالانکہ فیزیکس کے ہر ایک ایک پریکٹیکل ضرور ہوگا اسی طرح اگر ہم نیکسٹ سمیسٹر کی بات کریں سمیسٹر فور مادرن فیزیکس سمیسٹر فور کے اندر ہمارے پاس مادرن فیزیکس اینڈ لیکرونکس آجائے گا دیزائن ان ان سمیسٹر 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 مادرنی لینیر الگی نائنٹین کریڈٹ آورز کا یہ آپ کا بن رہا ہے ٹوٹل اس کے اندر جتنے چھے سمیسٹ کا بھی کریڈٹ آورز ہوتا ہے تین تین کریڈٹ آورز یہ ٹوٹل نائنٹین کریڈٹ آورز بنتے ہیں اس میں بھی آپ کو ٹیچنگ پریکٹس کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پہلے چار سمیسٹر یا پہلے دو سال آپ کو ایڈوکیشن کا ایک سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے جو کہ آپ کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے ٹیچنگ کرنی کس طرح سے کون کون سے میتڈ ہیں آپ کیسے ٹیچنگ کر سکتے ہیں سمیسٹر پائیو یہاں سے آپ کی ایمیسی کا کورس اس سے آجائے گا لینئر الڈجبرہ ویکٹر ان ٹینسر انلیسی پروگرام پروگرامنگ فنڈیمنٹل شار ٹرم ٹیچنگ پیکٹس ٹو تو یہاں پہ دیکھیں ریال انلیسی وان ٹو اور یہ کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جو میتھمیٹکس کی ایمیسی لیول کے ہیں جو کہ میتھمیٹکس کے اندر ایمیسی پھر ان کے اندر کون کون سا دیکھیں ریال انلیسی تو بتا دیگی آپ دیکھیں اگلے سمیسٹر کے اندر ریال انلیسی تو اس کے اندر جو جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جو 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 اس میں کورس کونٹینٹ پڑھائے جا گا وہ سارے کے سارے نیچے جیسے آپ لگ بریک کر ہوگے تو آپ جائیں جا کر ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پندرہ دن بیس دن جائیں کسی سکول کے اندر پڑھائیں وہاں پہ لیسن پلان بنائیں اور لیسن پلان بنا کے ہمیں سمیٹ کروائیں سمیسٹر سکس کے اندر ہمارے پاس ریال ہوا جائے گا نمبر تیوری انٹروڈکشن ٹو 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 سمیسٹر ڈہ سمینار کے ٹو 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 سمیسٹر ہوتا ہے آٹھما سمیسٹر اس کے اندر آپ نے ڈیفرینشل جیومیٹری نومیریکل انلیسس ٹو الیکٹیو ٹو الیکٹیو ٹھری الیکٹیو ٹو یہ وہ تین سبجیکٹ ہیں جو آپ نے یہاں پہ چیز کرنے یا پھر آپ یہاں پہ دیکھیں الیکٹیو ٹو کی جگہ پہ چیسی یا ریسرچ پروجیکٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے چھے کریڈٹ آورز ہوتے ہیں یا پھر آپ کو الیکٹیو اور ریسرچ پروجیکٹ کے اندر تین تین کریڈٹ آورز آپ کو چیز کرنے پڑھیں گے اسی طرح آپ کا گیسٹرین سیمینہ ٹو ہے یہ ایک کریڈٹ آور کا یہ ہوتا ہے یہ ٹوٹل سولہ کریڈٹ آورز کے آپ کے بنتے ہیں آٹھما سمیسٹر کے بعد یہ دیکھیں یہ لیسٹ آف الیکٹیو کورسز دیئے گئے ہیں یہ لیسٹ دی گئی ہے کہ آپ نے انٹرڈکشن ٹو فیلڈ ایکسٹینشن سامان اٹھو دیکھیں دیئے گھرین کیانکھ لائے ایک con الیکٹرومیگنیٹک تھیوری ون الیکٹرومیگنیٹک تھیوری ٹو یہ وہ الیکٹری سبجیکٹ لسٹ آف الیکٹری سبجیکٹ ہے اس کے بعد آپ نے ٹیچنگ پریکٹس جو کرنی ہے شورٹ ٹیچنگ پریکٹس نون کریڈیٹر کورس ہے یہ دو آپ نے کرنی ہوں گی یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر یہ آپ لوگوں کو ڈگری نہیں دیتے یہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو بھول گئی ہیں انہوں نے تیسرے اور پانچ میں سمیسٹر کے اندر آپ کو نہیں کروائیں آپ سے آپ سے کنڈیکٹ نہیں کی گئیں تیسرے اور پانچ میں سمیسٹر کے اندر تو یہ ایسا کرتے ہیں پھر یہ آپ سے بعد میں لے لیتے ہیں مطلب یہ آخری سمیسٹر میں کہتے ہیں کہ جائیں اپنی ٹیچنگ پریکٹس مکمل کر کے آئیں اور پھر ہمیں یہ جمع کروا جائیں تو اسی طرح اب بات آتی ہے کورس آؤٹلائن کی کورس آؤٹلائن کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو جو ہم نے اوپر سبجیکٹ ڈسکس کی ہیں ان سبجیکٹ کے اندر کون سا کونٹنٹ پڑھایا جاتا ہے کون سی آؤٹلائن کون کون سا ٹاپکس ٹاپکس دے دیے جاتے ہیں اس کے اندر بی ایس میتمیٹکس کے اندر یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ جہاں سے مرضی آپ کا دل چاہے آپ کسی انٹرنیشنل لینگویج انٹرنیشنل بک سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نیشنل بک سے آپ کسی نوٹ سے آپ گوگل سے آپ تیسز یوٹیوب ایون آپ جو دل چاہے آپ آپ کو ٹاپکس دے دیا جاتے ہیں جو دل چاہے آپ وہ یوز کریں جو پلیٹفارم آپ کا دل چاہے وہ یوز کریں آپ اپنا سوال لکھیں آپ کا سوال فیچر پابند ہوگا کہ وہ اس کا اگر وہ ٹھیک ہے وہ کسی ایک بک کے لیے حاصل بھی ٹھیک ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کا پابند ہوگا اس لیے یہ کورس آؤٹلائن سب سے پہلے ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہے کہ یہ بقیدہ یہ جو کورس آؤٹلائن ہے یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایک ادارہ ہے پاکستان کا جو ہائیڈوکیشن جو کہ تمام یونیورسٹیز کو کورس آؤٹلائن دیتی ہے تو وہ اس کو بناتی ہے اور وہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے پھر ہار یونیورسٹی کو وہ دیتی ہے اگر کوئی بھی ادارہ کوئی یونیورسٹی اگر اس آؤٹلائن کو نہیں مانے گی جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اپروو کی ہوئی ہے تو وہ پھر ہائر ایڈوکیشن کمیشن یہ ایک تیار رکھتی ہے کہ وہ اس ادارے کو ڈگرییاں نہ دے ہماری ہارڈ ڈگری وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے ہی اپروو ہو گیا دی ہے اور یہ بی اے اور بی ایسی کی ایم ای ایم ایسی کی اور اسی طرح بی اے یہ جو ڈگریز ہیں یہ کینسل کر چکی ہے چیسی کیونکہ وہ کہہ چاہیے کہ اس میں ہمیں وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی جو ہمیں ایکچوال میں سٹوڈنٹ کے اندر چاہیے کیونکہ بی ایس کے اندر آپ نے پریزنٹیشن اور بہت ساری چیزیں ایسی دینے کے بعد آپ کے اندر ایک جذبہ جان مطلب بڑی وہ سیلس کانفیڈنس پرسنیلٹی آپ کی بڑی چیزیں امپروو ہو جاتی ہیں جسے آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں اور بہت سارا آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کورس آوٹ لائن میں اگر دیکھیں سمیسٹر ون کے اندر فنکشنل انگلیش میں سپیسیفک اوبجیکٹیو اوپ ڈا کورس تو انہینس لینگویج سکل اینڈ ڈیویلپ کریٹیکل تینکنگ تو انیبل سٹوڈنٹ تو یوز انگلیش لینگویج فار ویریس فنکشن کچھ فنکشن کے لیے یہ ویریس یہ یہ آپ کو اس کا اوبجیکٹیو دیا گیا ہے کورس آوٹ لائن ہمارے پاس یہ کچھ سبجیکٹ ہیں یہ آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کا سکین شوٹ لیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ سارے یہ کورس آوٹ لائن اس کے اندر پڑھائی جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ریکمنڈڈ ریڈنگ بکس بتائی گئی ہیں کہ آپ کو جو بکس آئیں گی ریکمنڈ کی ہوئی ہیں وہ یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری انٹرنیشنل اور نیشنل پاکستانی اور باہر کے فرن کنٹریز کی یہ کتابیں ہیں جو میکسیمم یہ دیکھیں میکسیمائز یور پریزنٹیشن سکیل ہاو ٹو سپیک لوک اینڈ ایکٹ ٹو یور ویٹو دا ٹو لیٹس ٹریڈیشن یہ وہ یہ ریکمنڈ کرتی ہے کہ آپ جائیں انٹرنیشنل لینگویج کا کورس پڑھیں اور وہاں سے آپ اس کو سٹڈی کریں اب اسی طرح اگر ہم دوسرا بات کریں نساب قوڑ اسلامیات کی اسلامیات کو یہاں پہ دیکھیں یہ انہوں نے اردو میں دیا ہوا ہے لیکن ایکٹیل میں اردو میں نہیں ہے یہ ٹوٹل کا ہمیں انگلیش کے اندر یاد کرنا پڑتا ہے اور انگلیش کے اندر ہی لکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس کی شرائط ہیں پری ریکوائیڈ اس کی کوئی شرط نہیں ہے کریڈٹ آور اس کے دو ہیں عنوان اس کے اسلامیات ہیں نساب کے مقصود مقاصد ہیں نساب کے مندرجات ہیں قرآنیات مطالعہ حدیث ایمان و ایمانیات و اقاعد اسلام کا معاشی نظام اسلامی طرز ہے زندگی انسانی حقوق جس میں خطبہ حجت تلویدہ تو اور یہ بہت سار یہ دیکھیں انسانی حقوق کے اندر ہے برے صغیر میں صوفیہ اسلام مجیوزہ کتب ہاں یہ دیکھیں یہاں تک تو تھا یہ کورس آؤٹلائن تھی اب یہ بات آگئی ہے مجیوزہ کتب جو کتابیں آپ کو ریکمنٹ کی گئی ہیں حمید اللہ محمد اسلام کا تلو یہ دیکھیں حمید اللہ محمد اسلام کا تلو ایمرجنس آف اسلام آئی آر آئی اسلامباد یہ کچھ نیشنل لینگویج کی کتابیں لکھی گئی ہیں نیشنل لیول پہ کہ آپ ان کو سٹڈی کر کے آپ ان سے یہ چیزیں سیکھ جائیں ایتھکس میں ورٹیز ایتھکس یہ یہ کورس آؤٹلائن دی گئی ہے کہ جو ایتھکس والے ہیں جو نان مسلم ہیں ان کے لیے کیا چیز پڑھائی جائے گی تو یہ آپ ان کے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں ان کو اگر آپ ڈیپلی پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ یونیورسٹی کی ویڈ سائٹ پہ جائیں آپ کو یہ آؤٹلائن وہاں سے مل جائے گی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس آؤٹلائن کو اس میں فاؤنڈیشن آف ایڈوکیشن جی یہ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں یہ سبجیکٹ پورے دو سال پڑھا جاتا ہے فاؤنڈیشن آف ایڈوکیشن کے اس کے اندر یہ اس کی کورس آؤٹلائن ہے کچھ کورس ابجیکٹیوز ہیں کورس کونٹینٹ ہے کونٹینٹ میں یہ ہی پڑھا جاتا ہے ٹائپ پاؤنڈیشن ہے کونسیپٹ آف ایڈوکیشن میننگ سکوپ اینڈ امپورٹنس آجائے گا انفارمل فارمل نان فارمل یہ ایم ابجیکٹیو کورکلم پیڈاگوجی ایولیشن یہ بہت سارے کچھ ٹاپکس ہیں یہ پڑھا جاتے ہیں اس کی بقیدہ بقیدہ آپ کو نا اس کی نیچے کتاب بھی ہے یہ کتابیں ہیں اس کی جو سجیسٹ کی گئی ہیں سجیسٹری ریڈنگ آپ یہاں سے جائیں اس کو ریڈ کریں یہ دیکھیں یہ نیو یاک نیو یاک یہ بڑی ہائی لیول کی کتابیں یہاں پر ریکمنٹ کی ہوتی ہیں اگر آپ اس کو ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں اگر آپ کو ریڈنگ کی عادت ہو گئی نا تو یہ بڑے بڑا نالیج انسا گین ہوتا ہے بندے کو اس کے بعد ہے انٹروڈکشن یہ آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی یہ دو سال یہ سبجیکٹ بھی دو سے تین سال پڑھا جاتا ہے کیونکہ بھی میٹھ والوں کے لیے ویسے بڑا ضروری سبجیکٹ ہے یہ والا کیونکہ انہوں نے فانڈیشن آف ایڈوکیشن اس کے بعد یہ رہا سبجیکٹ انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی آئی ٹی کے اندر یہ دیکھیں کمپیوٹر ان نیٹ ورس پڑھا جاتا ہے کمپیوٹر ہارڈ ویر سوٹ ویر سسٹم سسٹم نمبر سسٹم اور ڈسٹیپلین ریلیٹیڈ سوٹ ویر یہ چیزیں پڑھا جاتی ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر ہے یہ ساری ریکمینڈڈ بوکس دی گئی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ باہر فارنر کی لکھوئی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری نوٹ ان ایڈیشن کو باہرینی ادھر ٹیکس بوک ریفرڈ انسٹرکشن میں آلسو بی انکلیوڈیڈ اچھا یہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کو انسٹرکٹر جو آپ کا آپ ہے جو ٹیچر پڑھانی آتا ہے جو پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر جو بھی کنٹریکٹ پی آ رہا ہے جو وہ پرمننٹ ہے تو وہ جو آپ کو بک دے گا آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو پریفر کر سکتا ہے کہ یہ بک آپ پڑھیں ریفر کر سکتا ہے اب یہ مکینکس ہونے یہ کتاب پڑھائیے تھی اس میں ویکٹرز پارشل ڈائنامکس کائنیٹک انرگی آف اینڈ وارکس ہے سینٹر آف ماس اینڈ لینئر مومنٹم ہے یہ گریویٹیشن یہ چھے سبجیکٹ چھے چپٹر ہیں مکینکس کی بک کے تو یہ اس کے اندر پر کور کروائے جاتے ہیں لیسٹ آف ایکسپیریمنٹ یہ ایکسپیریمنٹ کچھ بتائے گئے ہیں کہ یہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنے بقیدہ اکیڈمی کی یونیورسٹی کی لیب میں جا کر یہ ایکسپیریمنٹ بقیدہ کرائے بھی جاتے ہیں ریکمنٹڈ بکس ہیں یہ ہماری کتابیں ہیں جو کہ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں یہاں پہ فنڈامنٹل آف فیزیکس دوسرے نمبر پہ جو کتاب ہے نائنس ایٹھ نائنس ایڈیشن جون بھی لے بلکہ نہیں یہ نہیں یہ ایک اور کتاب ہے یہاں پہ فنڈامنٹل آف فیزیکس کی جو پڑھائی جاتی ہے ایچ تو یہ نیکس ایجیکٹ ہمارا کلکولیس آ جاتا ہے کلکولیس کے اندر صرف اور صرف ہمیں ڈیری ویٹیلز کرائے جاتے ہیں اس کے اردگرد اس سے ملتی جلتی جتنی چیزیں ڈیری ویٹیلز سے کہ جیسے یہ لیمیٹس اور لیمیٹس اور کانٹینیوٹی ڈیفرنسیشن ہے اپلیکیشن اف ڈیری ویٹیلز ہے ڈیری ویٹیلز ڈیری ویٹیلز ڈیری ویٹیلز اور اس کے اندر صرف وہی ہی کرائے جاتے ہیں ریکمنڈڈ بکس اس کی یہ ہیں کہ آپ ان میں کلکولیس میں کسی بھی ایک کتاب کو لے کر آپ ان سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سمیسٹر ٹو آ جاتا ہے آپ کا یہاں آپ ایک سمیسٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے سمیسٹر ٹو کے اندر کمیونیکیشن سکلز آتا ہے اس کے سپیسیفک اوبجیکٹیوز ہیں کورس کنٹینٹ اس کا یہ ہے اس کے نیچے اس کی ریکمنڈڈ بکس دی گئی ہیں کہ آپ یہ والی ریکمنڈڈ بکس اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پاکستان سٹڈیز ہے مطالعہ پاکستان اس کے اندر کچھ سپیسیفک اس کے اوبجیکٹیوز ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز کے لحاظ سے یہ اس کی کورس آؤٹلین پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد یہ بکس ہیں کتابیں جو کہ پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں سے آپ سٹڈی کر کے اس کو آپ اگزام کو دے سکتے ہیں جی ایم ٹی جنرل میتھرز آف ٹیچنگ اس کا ڈسکرپشن دیا ہوا ہے کورس اوبجیکٹیوز دیا گیا ہے کورس کنٹینٹ یئر آر کنسپٹ آف ٹیچنگ فیچر پلیننگ پرنسپلز اس میں کتاب آتی ہے ایسے چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے جی ایم ٹی جنرل میتھرز آف ٹیچنگ اس میں بقیدہ یہ پور جیسے اسی ڈیٹیل کے ساتھ دیا ہوا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس میں لکھا ہوا یہ چیزیں یہ اس کی سجیسٹڈ ریڈنگ بک ہے کہ آپ یہ بک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کمپیوٹنگ ٹولز فار میتھمیٹکس میتھمیٹکس والوں کے لیے یہ کمپیوٹنگ ٹولز اوبجیکٹس دیا گیا ہے کورس آؤٹلین اس کی دی گئی ہے اس کے بعد نیکٹرگرام بات کریں میکینکس ٹو کی میکینکس ٹو کے اندر کچھ اس کے اوبجیکٹیوز ہیں اس کے بعد یہ کورس آؤٹلین اس کی دی گئی ہے روٹیشنل ڈائنامکس رولنگ ٹارک اینڈ اینگلر مومنٹم فلویڈ ڈائنامکس ایکویلیبرم اینڈ الاسٹیسٹی ریلیٹیوٹی یہ کچھ چیپٹر ہیں بقیدہ یہ میکینکس کی بک کے آپ ان میں سے جتنے ٹاپکس ہیں آپ کسی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ ایک ہی کتاب سے کرنا آپ اپنا ٹاپک نیٹ سے تیار کر لیں آپ انٹرنیٹ کے علاوہ یوٹیوب اس کے علاوہ اگر آپ کسی کتاب سے بھی نیشنل انٹرنیشنل کوئی نوٹس جان سے دل چاہے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ریکمنڈڈ بوکس دی گئی ہیں کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں کلگلیس ٹو آ جاتا ہے اس کے اندر اوبجیکٹیوز ہمارے یہ ہیں کہ اس کے اندر انٹیگریشن انٹیگریشن اور انٹیگریشن صرف یہ ہی پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ سریز ہیں سیکنس سریز اور یہ انٹیگریشن ہمارے پاس پڑھا جاتی ہے یہ اس کے ریکمنڈڈ بوکس ہیں جو کہ دی گئی ہیں اس کے پاس میسٹر ٹری آ جاتا ہے ٹیچنگ ٹیکنیکل رائٹنگ اینڈ پریزنٹیشن سکلز آ جاتی ہیں ہمارے پاس یہ ایڈوکیشن کا بقیدہ ایک سبجیکٹ ہے کہ آپ نے چیسیز جو لکھنے ہوتے ہیں یا آپ نے کوئی ریسرچ لکھنی ہے تو آپ اس کے اندر کون کون سے آپ کی ٹیکنیکس یوز کرو گے سکلز یوز کرو گے آپ کی کورس آب لائن ہے پریزنٹیشن سکلز دی گئی ہیں ایسے رائٹنگ ہے ایکیڈمک رائٹنگ ہے ریپورٹ رائٹنگ ہے اپلیکیشن رائٹنگ ہے لیٹر رائٹنگ آفیس کراس پاؤنڈنس ریکمینڈڈ بوکس ہیں ٹیکنیکل رائٹنگ ان پریزنٹیشن سکلز ہے ایسے رائٹنگ اکیڈمک رائٹنگ رائٹنگ ایڈوانس بائی رون رون بائٹ آکس فورڈ یہ کچھ کتابیں لی گئی ہیں جو کہ ریکمینڈ کی گئی ہیں کہ آپ ان کتابوں سے سٹیڈی کر سکتے ہیں ریپورٹ رائٹنگ میں آپ یہ والی کتابیں ہیں جو کہ آپ یہ سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایڈوکیشنل اسیسمنٹ آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے آپ نے پڑھانا ہے تو پڑھاتے ہوئے آپ نے جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے کہ اس کو شارٹ پیپر کیسے بنتے ہیں پیپر طریقے سوارا کچھ اسی کے اندر پڑھائی جاتا ہے یہ کورس کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کورس کے اوبجیکٹیز ہیں انڈرسٹینڈ تو ڈیفرنٹ کانسپٹ یوز جن ایڈوکیشنل اسیسمنٹ ایڈوکیشنل اسیسمنٹ میں جو کنسپٹ یوز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنشیئٹ بیٹوین ڈا ویریس فارمز آف اسیسمنٹ انڈرسٹینڈ کلاسفیکیشن آف ٹائپ آف اسیسمنٹ انڈ ڈیر ایوزیز ڈیر ایوزیبیلٹی یہ وہ چیزیں دی گئی ہیں وہ اوبجیکٹیز دی گئی ہیں جو اس کورس کو پڑھانے گئے ہیں کورس کا کنٹنٹ ہمارے پاس یہ ہے کورس کنٹنٹ انٹرڈکشن تو ایڈوکیشنل اسیسمنٹ یہ وہ دیا گیا ہے یہ کورس کا کنٹنٹ پلیننگ کلاس روم اسیسمنٹ ٹائپ آف اچیومنٹ ٹیسٹ سبجیکٹیو ویسے اوبجیکٹیو اور یہ ٹیسٹ ایڈمینسٹریشن ٹیسٹ کیسے لیا جاتے ہیں اسیسمنٹ ٹیکنیک این افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر ڈومینس اور ٹیسٹ اپارشل اور انٹرسٹنگ انٹرپریسنگ دا ٹیسٹ سکورس یہ کچھ ٹیچنگ لرننگ سٹریٹجیز دی گئی ہیں اسیسمنٹ سو جیسٹر ریڈنگ یہ کتابیں ہیں کچھ آپ کی پڑھ سکتے ہیں ایڈیشنل ریڈنگ بھی دی گئی ہے کہ ان کتابوں کو پڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹرسٹی اینڈ میگنیٹیزم ون آ جاتا ہے اس کے اندر کورس آوٹلائن میں الیکٹرک فیلڈ گاززڑا الیکٹرک پوٹنچل کپیسٹنس سرکٹ اور میگنیٹک فیلڈ یہ وہ کچھ چپٹر دیئے گئے ہیں تقریباً چھے ہی ہوتے ہیں ان میں سے کچھ تین سے چار پڑھایا جاتے ہیں باقی جو ہیں وہ پریزنٹیشنز اور اسائنمنٹس اگرہ کے ذریعے اس کو کور کر دیا جاتا ہے تو یہ لیسٹ آف ایکسپیریمنٹس یہ ایکسپیریمنٹ کی لیسٹ ہے کہ یہ چار پانچ پانچ ایکسپیریمنٹ ہیں یہ آپ نے کرنے ہیں یہ آپ کو بقیدہ لیب کے اندر کروائے جاتے ہیں ریکمینڈڈ بکس آپ کو دی گئی ہیں اس کی بھی تقریباً سیم ہوں گی جیسے جو پہلے ہیں وہی یوز ہو رہی ہوں گی اس کے باتے میں کیوں نے طرح کی اس کے بعد کل 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 کس طریقہ کے اندر ہے اس کے ابجیکٹی میں کل کل سطریقہ miss ہوئی کے اس کے بعد یہ ملٹی پل انٹیگرل کیسے لینے ہیں ملٹی پلری گینٹیز پارشل ینٹیگرل پارشل ڈیری ویٹیویڈی ویکٹر فیلڈ اس کے اندر بتا گیاители پارشل ڈیریویٹیو یہ وہ دو چیزیں پارشل ڈیریویٹیو اور پارشل انٹیگریشن میجر اس کا یہ دو چیزیں ہیں انیلیٹیکل جو میٹری کے اندر کیا ہے کونک کورس آٹ لائن ہے جس کے اندر کونک سیکشن ہوگیرہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کونک سیکشن اور پولر کوارڈینیٹس ہے اس کے بعد ریکمینڈڈ بکس یہ وہ کورس آٹ لائن دی جاتی ہے اس کورس آٹ لائن میں جتنے ٹاپکس ہیں آپ نے صرف اور صرف صرف اور صرف یہی ٹاپکس کرنے ہیں اور ان ٹاپکس پر آپ ایکسپلینیشن کئی سے بھی آپ ڈون سکتے ہیں تو یہ آپ کو بقیدہ ٹیچرز آتے ہیں وہ انہی ٹاپکس کو اٹھاتے ہیں وہ ان کو بقیدہ جرنل اوبرویو بقیدہ سنجھا جاتے ہیں پھر آپ کو کیا جاتے ہیں کہ آپ ان کے نوٹس تیار کر لیں آپ کا دل چاہے آپ اپنے نوٹس تیار کریں آپ کسی بک کو فالو کر لیں آپ کئی اور سے بھی لیکسز کو آٹائن کا سکتے ہیں یہ ریکمنٹڈ بکس ہیں کتابیں دی گئی ہیں جو ریکمنٹ کی گئی ہیں کہ ان کتابوں کو امین سے آپ سٹڈی کا سکتے ہیں یہ ٹاپک ان کتابوں کے اندر موجود ہیں آپ مہاں سے جون سکتے ہیں الیلیمینتری سیٹ تیوری ہے یہ دی گئی ہے جس کے اندر اوجیکٹیو کورس آف لینھ سیٹ تیوری کورس آف لینھ کے اندر کامپیوٹنگ کرڈینلز ہے اس کے بعد ریلیشنز ہے یہ وہ سیٹ تیوری کے کچھ ٹاپکس دیے گئے ہیں اور ریکمینڈڈ بوکس یہ کتابیں ہیں یہ سارے ٹاپکس ان مختلف کتابوں میں سے آپ جون سکتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو یہ کتاب کے اندر نہیں ہے کچھ ٹاپک دوسرے کتاب کے اندر نہیں ہوتے کچھ ٹاپکس جو وہ نیکس کتاب میں نہیں ہوتے تو ان سب کو تین سے چار کتابیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ بچے کو کونسیپ اچھے طریقے سے سمجھ آجائے گر ان میں ٹاپکس ہیں بھی تو وہ مختلف طریقے کار سے ان کو ایکسپلین کہتا ہے ان میں مختلف اگزیمپل پرابلم زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہ اس کو اٹیمٹ کا سکے اب چوتھر سمیسٹر کے اندر مارڈرن فیزیکس انڈ الیکٹرونکس یہ چوتھر سمیسٹر یہاں سے تین سمیسٹر ختم ہوتے ہیں چوتھر سمیسٹر شروع ہوتا ہے فوٹانز انڈ میٹر ویز ہے مور آباؤٹ میٹر ویز ہے الیکٹرونکس یہ وہ چار چیپٹر یہاں پر پڑھائی جاتے ہیں ان میں جو جو ٹاپکس دیئے گئے ہیں صرف آپ نے یہی ٹاپکس کرنے ہیں انہی ٹاپکس میں سے آپ کا پیپر بنتا ہے اور موسٹلی یونیورسٹی کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان میں کافی سارے ٹاپکس آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کے بعد ان کو چھوڑیں آپ کیوں کہ اسی تیچر نے پیپر بنانا ہے اس نے چیک کرنے تو وہ کافی سارے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور چند ایک ٹاپک جو ہیں وہی کرائے جاتے ہیں یہ ایکسپیریمنٹ کی لیسٹ ہے یہ پانچ ایکسپیریمنٹ ہیں جو کہ آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں اس کے سوری چھے ہیں چھٹا نیچے موجود تھا ریکمنڈ بکس یہ اس کی کتابیں ریکمنڈ کی گئی ہیں آپ ان کتابوں سے سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کورکلم ڈیزائن کورس اینٹرکشن میں کورس ڈسکربشن دی گئی ہے یہ کورس کو ڈسکربشن کیا گیا اور Learning Outline transitioning outcomes بتایا گیا ہے کورس ڈنین کورکلم ڈنٹرکشن ہماری جو کتابیں بنائی جاتی ہیں جو چیزیں بنایا جاتی ہیں وہ تائب کی ہوتی ہیں ان میں کیا چیزیں چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں کیا چیزیں pots بڑھائی جاتی ہیں وہ ساری کے ساری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر بتائی گئی ہے یہاں پہ دیکھیں diveque کتابیں جو ریکمنٹ کی گئی ہیں وہ یہاں پہ بتائی گئی ہیں اس ہر کتابیں مختلف کتابوں سے آپ سٹڈی کر کے اپنے نالج کو گین کا سکتے ہیں نالج کو بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انٹرودکشن ٹو سٹیٹسٹکس انڈ ٹرو بیلٹی میتمیٹس کا سبجیکٹ ہے اس کے اندر پلمنیریز پرو بیلٹی یہ دو چیزیں اس میں لی گئی ہیں کہ ان میں مختلف ٹاپکس ہیں ہر ٹاپکس کو آپ نے دچ کرنا ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے پڑھنا یہ کچھ کتابیں ریکمنٹ کی گئی ہیں یہ کتابیں ہیں ان کتابوں کو آپ ان میں سے انٹرنیٹ پر زیادہ تار اویلیبل ہیں پی ڈی ایف فائل میں پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں آپ ان پی ڈی ایف میں جائیں ان کتابوں کو سٹڈی کریں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ کورس ٹائٹل دیا گیا ہے ڈسکریٹ میتمیٹکس اوبجیکٹیز اس کے دیا گیا ہے کورس آؤٹلین دیا گیا ہے کمبینیشن اور یہ الیکٹری کالی ایلمنٹری لوجکس ہیں گرافک گراف کیوری ہے ایک منڈر بکس اس کے پیر یہ کتابیں یہ دیکھیں یہ یہ ہمارے پاس ڈسکریٹ میں تھا اس کے اندر یہ کتابیں جی گئی ہیں ریکمنٹ کی گئی ہیں اس کے علاوہ دیفرینشل ایکویشن یہ یہ ایک سبجیکٹ آتا ہے انٹرودکشن تو ڈیفرینشل ایکویشن پسٹ آرڈر اور لینئر دیفرینشل ایکویشن اب اسی طرح یہ آرڈر رہی ہے تو پارٹل ڈیفرینشل ایکویشن بھی اسی کے اندر آئے گا تو ڈیفرینشل ایکویشن بھی ویریابل کوفیشن لیپ لیس ٹرانس فارم ہے اور سسٹم آف لینئر ڈیفرینشل ایکویشنز ہیں اور یہ اس کے ریکمنڈڈ بکٹ ہیں یہ کچھ کتابیں ہیں جو ریکمنڈ کی گئی ہیں ان کتابوں کی مدد سے آپ اس کی سٹڈی کر سکتے ہیں یہ ساری کی ساری انٹرنیشنل لینگویج کی کتابیں انٹرنیشنل لیول کی مختلف انٹرنیشنل لینیسٹریز کے اندر بھی یہی پڑھائی جاتی ہیں المنٹری لینئر الجبرا یہ ہے ہمارا نیکسٹ کورس ہے تو کورس ٹائٹل ہمارا یہ ہے کورس کورڈ ہے کریڈٹ آور اس کے بتائے ہوئے ہیں اوبجیکٹیو اس کے کیا ہیں یہ اس کے اوبجیکٹیوز ہیں اس کے بعد کورس آٹلائن ہمارے پاس ویکٹرز ان آر این این ٹی این مطلب یہ بتائی ہے مائٹرکس آپریشنل ہے سسٹرم اوپ لینیر اپویشنل ہے ڈیٹر منٹس ا Mackنیشنل سپے سے ایک مندل بوکس یہ وہ کورس آٹلائن ہیں اس کے باہر الاوہ یہ ریکمند بنوکس ہیں یہ کچھ کتابیں ہیں جو ریکمند کی گئی ہیں یہ کتابیں آپ ان کو ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر موجود ہوتی ہیں آویلیبن سمسٹر فائیو ہے ریال انلسز وان یہ ہمارے پاس ہے اس کا کورس ٹائٹل کورس کو کلیڈٹ آورز اوبجیکٹیز دیئے گئے ہیں اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے ہمارے اوبجیکٹیز کیا ہیں کورس آؤٹلائن ہماری کیا ہے دا ریال نمبر سسٹرم ہے سیکوینس اینڈ سریز ہے اس کے علاوہ کانٹینیوٹی ہے اس کے علاوہ ڈیفرنسیشن ہے اس کے بعد ریال ویلیوڈ فنکشن اور سیورل ویریبلز یہ دیئے گئے ہیں ریکمنڈڈ کتابیں اس کی دیگئی ہیں کہ یہ کتابیں یہ ریکمنڈڈ بوکس ہیں آپ ان کتابوں سے اس کی سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹاپک ہمارا ہے وہ کورس آؤٹلائن ہے گروپ تیوری بانے گروپ تیوری کے اندر کورس کورڈ کورس ٹائٹل وغیرہ اور یہ کریڈٹ آورز بتائی ہوئے ہیں اوبجیکٹیز بھی بتائی گئی ہیں کہ یہ اس کی اوبجیکٹیز ہوتی ہیں ہر کورس کی اور کورس آؤٹلائن میں ہمارے پاس گروپ سے کمپلیکسز ان گروپ سے گروپ سے ہومومورفیزم ہے اس کے بعد ڈبل کو سیٹ ڈائریکٹ پروڈکٹ آف گروپ سے سائلو گروپ سے اس کے بعد یہ ریکمنڈڈ بوکس دیئے گئی ہیں کہ یہ کتابیں آپ ریکمنڈ کی گئیں یہ پڑھ سکتے ہیں کورس ٹائٹل کمپلیکس ان لائسز میں کورس کورڈ ہے کریڈٹ آورز دیئے گئے ہیں اوبجیکٹیز دیئے گئے ہیں اس کے بعد علاوہ کورس آؤٹلائن ہے کمپلیکس نمبر ہیں انیلیٹیکل انیلیٹیکل فنکشنز کمپلیٹ فنکشن کمپلیکس انڈ کانٹور انٹی گریشنز اس کے بعد پاور سریز ہے اور دا کلکلیس ریزی ڈیوز تو یہ کچھ ٹاپکس ہیں ان میں مزید ان کو چیپٹ کے نام ہیں ان کو مزید آکے ٹاپکس میں دیوائیڈ کیا گیا ہے یہ اس کی ریکمنڈڈ بوکس ہیں ان کتابوں سے آپ اس کی سٹڈی کر سکتے ہیں نیکس ٹاپک ہمارا لینئر الجبرا ہے لینئر جبرا کے اندر ہمارے ایجن ویلیوز انڈ ایجن ویکٹرز آجائے گا لینئر ٹرانس فارمیشن انڈر پروڈکس پیس یہ وہ کورس آٹلائن ہے اس کے بار یہ ریکمنڈڈ اس کے بوکس آ جائیں گی یہ کتابیں ہیں جو آپ ان کتابوں سے آپ ان کی سٹڈی کر سکتے ہیں ویکٹر ان ٹینسر انیلیسیز ویکٹر ان ٹینسر انیلیسیز یہ ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ اس کے اندر آپ اس کے اوبجیکٹیو ہے دی مین اوبجیکٹیو دیس کورس آر فارم ڈیٹیلز ریلیٹی ٹو ویکٹر ان ٹینسر کلکس اس کے بعد اس کی آٹلائن ہمارے پاس ویکٹر انیلیسیز ٹینسر انیلیسیز یہ بس انہی ویکٹر ان ٹینسر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے اندر ہمارے پاس کون کون سے ٹاپک ڈیٹیلز کے ساتھ ہم نے پڑھانے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کلکس 3 آجاتا ہے انیلیٹیکل جیومیٹری ایلمینٹری سیٹ تیوری یہ بھی ہو گیا سمیسٹر فور یہ ہمارا ہو گیا تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ریل اینلیسیز وان اس کے علاوہ گروپ کیوری وان آجاتا ہے گروپ یہ بھی ہو گیا ہے لینیر رجبرہ ایجن ویلیوز اس کے بعد لینیر ٹرانسفارمیشن انہیر پروڈکس پیس یہ ہمارا ہو گیا تھا ویکٹر ان ٹینسر انلیسیز ویکٹر ان ٹینسر انلیسیز ان کو ان کی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ ان میں کون کون سے ٹاپک ہمارے انگلیوڈ ہوں گے اس کے علاوہ پروگرامنگ فنڈامینٹل فنڈامینٹل پروگرامنگ اس کے اندر انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ یہ اس کی کورس ابجیکٹیو ہے کہ اس وجہ سے یہ ٹاپک آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ ہے پریویو آف پروگرامنگ ہے ڈیٹا ٹائز ہے آپریٹرز ہے کنٹرول سٹیٹمنٹ ارے میتھرڈز ان فنڈامینٹل کلاس فنڈامینٹل یہ کچھ چیزیں پڑھا ہے یہ کتابیں بتائے گی ہیں کہ آپ یہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں کورس آوڈلائن سمیسٹر سیکس ریال ٹو ریال انلیسز ٹو اس کے اندر اوجیکٹیز ہیں یہ کہ اس کی اوجیکٹیز بتائے گی ہیں کورس آوڈلائن بتائے گی ہے ریمانز انٹیگرل ہے فنڈامینٹل تیورم آف کلکلیس فنڈام فنکشن آف باؤنڈڈ ویریشنز یونی فارم کنورجنس امپروپر انٹیگرل ریکمینڈڈ بوکس دی گئی ہیں یہ اس کی آوڈلائن تھی یہ کورس آوڈلائن ہے کورس آوڈلائن کے بعد یہ اس کی کتابیں ہیں یہ ریکمینڈڈ بوکس ہیں آپ کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں نمبر کیوری اگلا سبجیکٹ ہمارا اوبجیکٹیو اس کے ہمارے پاس یہ آ جاتے ہیں یہ اس کے مین اوبجیکٹیو ہے اس کے بعد کورس آوڈلائن آتی ہے ڈیویزیبیلٹی کانگرینس کوارڈریٹک ریزیڈنس ان کوارڈریٹک اس کے بعد ریتمیٹک فنکشن ہے ایکویشن ہمارے پاس اور یہ یہ مارے پاس کورس آوڈلائن اس کی آ جاتی ہے اس کے بعد یہ کتابیں کچھ بتائے گئی ہیں یہ ریکمینڈڈ بوکس ہیں اس کی انٹرڈکشن ٹو ٹوولوجی 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 کے اندر یہ اس کی اوبجیکٹیوز ہیں اوبجیکٹیو کے بعد اس کے بعد کورس آوڈلائن اس کی بتائے گئی ہے کہ انٹرڈکشن ٹو میٹرکس سپیس ہے ٹوالوجیکل سپیس ہے کانٹینئوٹی کنیکٹیڈ اینک کامپیکٹ سپیس ہے سپریشن ایکدینس تو یہ کچھ اس کی دی گئی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ریکمینڈڈ بوکس یہ کچھ کتابیں ریکمینڈ کی گئی ہیں کہ یہ کتابیں آپ ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے بعد میتھمیٹیکل سٹیٹسٹیکس کہ یہ میتھمیٹیکل سٹیٹسٹیکس ہے کورس آپ لائن بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ والے کورس آپ میں پڑھنے ہیں یہ پڑھایا جاتے ہیں بقیدہ کہ اس میں پرو بیلٹی ڈسٹریبیشن اور میتھمیٹیکل ایکسپیکٹیشن سپیشل پرو بیلٹی ڈسٹریبیشن سپیشل پرو بیلٹی ڈنسٹیز اس کے بعد علاوہ رینڈم ویریابل فنکشن آف رینڈم ویریابل سپیلنگ سیمپلنگ ڈسٹریبیشن یہ کچھ ٹاپکس کروایا جاتے ہیں اس کے اندر یہ کچھ ریکمینڈڈ بوکس ہیں یہ کتابیں دی گئی ہیں کہ ان کتابوں سے آپ ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں سورا ٹاپک ان میں موجود ہیں ان کتابوں کے اندر کورس ٹائٹل ہمارے پاس کلاسیکل میکینکس ہے کورس اس کا کورڈ دیا گیا کریڈٹ آور دیا گیا اوبجیکٹیو دیا گیا کہ یہ والے اوبجیکٹیو ہیں جن جن اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ اوبجیکٹیو ہمارے فلفل ہو جائیں کورس آؤٹلائن ہمارے پاس لنگران فارمیلز اس کے بعد سینٹرل فورس پابلم اس کے بعد ہمیلٹن فارمیلزمز اور اس کے بعد کونیکل ٹرانسفارمیشن یہ کچھ ٹاپکس اس کورس آؤٹلائن کے کچھ ٹاپکس دیئے گئے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ریکمینڈڈ بکس کچھ کتابیں ہیں جو ریکمینڈ کی گئی ہیں ان ٹاپکس کو پڑھنے کے لیے سمیسٹر سیمن کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلا سبجیکٹ رہتا ہے وہ فنکشنل انیلائیسز آتا ہے کورس ٹائٹل کورس کورڈ کرائیڈٹ آورز بتائے گئے ہیں اوبجیکٹیو جس کے ہیں کہ یہ اوبجیکٹیو ہم نے فلفل کرنے ہیں کورس آؤٹلائن ہماری بتائے گئی ہے کہ یہ والی کورس آؤٹلائن ہے کہ لینئر آپریٹرز لینئر فنکشنل ہیل بٹ سپیس تو یہ اس کے بعد ریکمینڈڈ بکس یہ کتابیں ہیں کچھ ریکمینڈ کی گئی ہیں تو نیمریکل انیلائیسز وان نیکسٹ ہمارا کورس ٹائٹل کورس کورڈ دیا گیا ہے کریڈٹ آورز دیا گیا ہے اوبجیکٹیو جس کے بتائے گئے ہیں کہ یہ والے اوبجیکٹیو ہیں جن کی مطلب سے ہم ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں کورس آؤٹلائن بتائے گیا نمبر سسٹم اینڈ ایرر سلوشن آف نان لینئر ایکویشن سسٹم آف لینئر ایکویشن انٹر پولیشن انڈ پولی نومیل اپروکسیمیشن ایمپلیمنٹیشن ریکمینڈڈ بکس دی گئی ہیں کہ یہ میٹ لیب اگرہ اس میں سکای جاتی ہے یہ ریکمینڈڈ بکس ہیں اس کی رنگز اینڈ موڈولرز اس میں کورس ٹائٹل کورس کورڈ کریڈٹ آورز اوبجیکٹیز دی گئی ہیں کورس آؤٹلائن دی گئی ہے رنگز ہے موڈولرز ہے اور فیلڈ ہے یہ چین سے چار چیزیں اس کے اندر سکھائی جاتی ہیں اس کے اندر آگے ان میں مزید فرد ہیں ان کو ٹاپکس کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یہ اس کی ریکمینڈڈ بکس ہیں یہ کچھ کتابیں ہیں جن کی مدد سے آپ ان کو سٹڈی اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے آؤٹلائن دیا گیا ہے کہ ویکٹر اینلیسز اس وجہ سے ہی ویکٹر اینلیسز کا کورس کورڈہ سپیشل فنکشن ون اس کے بعد فنکشن آف کمپلیکس ویریابلز اور باؤنڈری ویلیو پرابلمز ہے اس کے بعد بی وی پی اور گروپ تھیوری یہ وہ کچھ کورس آؤٹلائن ہمیں بتائی گئی ہے اس کے علاوہ ریکمینڈڈ بکس ہمارے پاس یہ اس کی آ جائیں گی کہ یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ ریکمینڈ کی گئی ہیں یہ کتابیں ہم اس کے اندر سٹڈی کریں گے اس کے بعد سمیسٹر ایٹ کے اندر ہمارے پاس ڈیفرینشل جیومیٹری آتی ہے اس کے اندر کورس ٹائٹل اس کا یہ ہے کورس کورڈ اس کا یہ والا بتائی گیا ہے کریڈٹ آواز بتائی گیا ہے اوبجیکٹیز بتائی گیا ہے نا مین اوبجیکٹیو آف دس کورس آر ٹو یہ اس کے مین اوبجیکٹیوز ہیں کورس آؤٹلائن آپ کی بتائی گیا کاؤز اینڈ ٹار سنز اس کے بعد تھیوری آف سرفیس کلاسیفیکیشن آف سرفیس یہ بقیادہ کورس آؤٹلائن دی گئے آپ کا فائنل سمیسٹر ہے تو یہ بڑی لنسی لنسی ٹاپکس وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کے اندر تو اس کی ریکمینڈڈ بکس آپ کو بتائی گئی ہیں یہ کتابیں ہیں جو آپ ان میں سے پڑ سکتے ہیں ان کتابوں کو ان کی ڈیپلی سٹریڈی کر سکتے ہیں نومیریکل انلیسز ٹو ہمارے پاس آتا ہے اس کے اندر کریڈٹ آورز کورس کورڈ کریڈٹ آورز اور یہ کورس ٹائٹل دیا گیا اوبجیکٹیز اس کے ہمارے پاس یہ دیئے گئے ہیں کورس آؤٹلائن میں نومیریکل ڈیفرنسیشن ہے نومیریکل انٹیگریشن ہے اور فارمولیشن آف ڈیفرنشل ڈیفرنس ایکویشن ہے یہ کورس آؤٹلائن ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس کورس آؤٹلائن میں الیکٹیو کورس ہے الیکٹیو کورس میں سے انٹرڈکشن ٹو فیلڈ ایکسٹینشن یہ اب یہ ریکھیں یہاں تک ہمارے وہ کمپولسری تھی اب ہمارے الیکٹیو کورس کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہے کہ الیکٹیو کورس کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے یہ کورس ٹائٹل کورس کورڈ کریڈٹ آورز اور اوبجیکٹیز بتائی گئی ہیں اوبجیکٹیز کے بعد اس کورس آؤٹلائن ہے کورس آؤٹلائن کے اندر وہ ڈیفرنٹ ٹاپکس بتائی گئے ہیں اس کے بعد ریکمینڈڈ بکس آ جاتی ہے کہ یہ کتابیں ہیں جن کی مدد سے آپ اس ٹاپک کو اس کورس کو پڑھ سکتے ہیں اگلا جو ہمارے پاس انٹرڈکشن ٹو پلین جیومیٹری اگلا یہ کورس ٹائٹل ہے اس کا کورس کورڈ کریڈٹ آورز ہمارے پاس آ جائیں گے اوبجیکٹیز اس کے بعد کورس آؤٹلائن ہے بیسک کورس آؤٹلائن میں بیسک فیکٹر انٹرڈکشن ٹو ویکٹر جیومیٹری جیومیٹری اور پلینز یہ تین ٹاپکس ہیں گی ان کو ہم نے بریفلی ایکسپین کرنا ہوگا یہ اس کی ریکمینڈڈ بوکس ہیں دو کتابیں جن سے ہم ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں انٹرڈکشن ٹو فلائر ڈائنامکس یہ بڑا ایمپورٹن ٹاپک ہے اکثر یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹ آگے جا کر اس کے اندر ریسرچ بھی کرتے ہیں کورس ٹرائٹل کورس کورڈ ٹریڈ ٹاوز بتا گئے ہیں اوبجیکٹیز اس کے بتا گئے ہیں دہ میین اوبجیکٹیز آؤٹلائن بتائے گی ہے کہ یہ والی کورس آؤٹلائن ہسٹری آف پلمینریز اس کے بعد یہ ٹاپکس ہیں یہ اس کی کچھ اس کے بعد یہ ریکمنڈڈ بوکس آ جاتی ہیں یہ کتابیں ہیں جو ریکمنڈ کی گئی ہیں کہ ان کتابوں سے آپ اس کی اس کورس کی سٹڈی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ کورس ٹائٹل انٹرڈکشن ٹو ریمانس جمیٹری میتھ اس کے بعد کورس کوڈ ہے کریڈٹ آورز ہمارے بتا گئے ہیں اوبجیکٹیز بتا گئے ہیں کہ یہ والے اوبجیکٹیز جو ہم نے سٹڈی کرنے ہیں کورس آؤٹلائن ہے جو میٹری ٹینسرز اور مینی فولڈز یہ وہ تین ٹاپکس بتا گئے ہیں یہ تین چیپٹرز ہیں جو ہم نے اس کے اندر سٹڈی کرنے تھے اس میں مزید اس کو فردن سب ٹاپکس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو یہ اس کی ریکمنڈڈ بکس ہیں یہ کتابیں ہیں جو ریکمنڈ کی گئی ہیں ان کتابوں سے آپ سٹڈی کر سکتے ہیں جو میٹری گروپ تیوری ٹو گروپ تیوری کورس کوڈ دیا گیا ہے کورس ٹائٹل کورس کوڈ کورس اس کے بعد کریڈٹ آورز بتا گئے ہیں اوبجیکٹیز بتا گئے ہیں کہ مین اوبجیکٹیز مین اوبجیکٹیو ہیں اس کے بعد کورس آؤٹلین بتائے گی ہے اس میٹرک گروپ مین فیورنز اور آئیسو مارفیزم اینڈ فری گروپ یہ کچھ کورس آؤٹلین بتائے گی یہ کچھ ہم نے اس میں سٹڈی کرنا ہوگا یہ ریکمنڈڈ بکس ہیں یہ کتابیں جو یہاں پہ بقیدہ اس کے ساتھ مینشن کی گئی ہیں ان کے نام وغیرہ بھی سارا کچھ کتابوں کے نام ان کے مصنف جو ان کو لکھنے والے رائٹرز ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں کورس ٹائٹل انٹرڈکشن ٹو الگبریک جو میٹری الگبریک الگبریک نمبر تھیوری میتھ ہے کورس ہمارا کورڈ یہ بتائے گیا ایک تالیس اکتیس یہ کورڈ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کریڈٹ آوز بتائے گئے ہیں اوبجیکٹیوز ہیں کہ یہ والے اوبجیکٹیوز ہمارے اس میں ان سے فلفل ہوں گے اس کے علاوہ کورس آؤٹلین بتائے گی ہے ڈومینز ہے اس کے علاوہ انٹیگرل کلوزر ہے الگبریک نمبر فیلڈ ہے یہ کتابیں جو ریکمنٹ کی گئی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نیکس ٹاپک کی انٹرڈکشن ٹو گراف تھیوری ہے یہ کورس ٹائٹل بتائے گیا ہے کورس کورڈ بتائے گیا ہے کریڈٹ آورز بتائے گیا ہے اوبجیکٹیوز بتائے گئے ہیں کہ یہ والے اوبجیکٹیوز جو ہیں یہ والا کورس جو ہے یہ والے اوبجیکٹیوز کو فلفل کرے گا تو کورس آؤٹلین ان کے اندر انٹرڈکشن ٹو گراف گراف کا انٹرڈکشن دیا گیا ہے سٹرکچر اور ریپریزنٹیشن ٹریز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ٹریز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کٹ سیٹ اینڈ کٹ ورٹیکس پلینر اینڈ ڈوال گراف سے آپٹیمل گراف سے ٹرائے ٹریورشلز اس کے علاوہ کلوزر کورنگ یہ وہ ٹاپکس کچھ بتائے گی ہیں کہ ان ٹاپکس کی مدد سے یہ والی کورس آؤٹلین ہے یہ کورس آؤٹلین وہاں آپ کو پوری سٹڈی کرنی پڑے گی اس کے علاوہ کچھ کتابیں بتائے گی ہیں کہ یہ کتابیں ہیں جو کتابیں آپ ان کتابوں کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں ان کتابوں کی مدد سے آپ آگے مطلب اس میں کو سٹاڈی کر سکتے ہیں کوس ٹائٹل ہمارے پاس کونٹیٹیو میتھرڈ آف ڈیسی این سیوری کورس کورڈ ہمارے پاس بتا گیا ہے میتھ یہ ہمارا کورس کورڈ ہے اس کے علاوہ کریڈٹ آواز بتا گیا کہ اس کے کریڈٹ آواز اتنے ہیں اوبجیکٹیز بتا گیا ہے مین اوبجیکٹیز اور اس کورس آر یہ مین اوبجیکٹیز بتا گیا ہے کورس آٹ لائن گرافیکل میتھرڈ سیمپلیکس میتھرڈ اور ٹرانس پورٹیشن موڈل ہے شارٹیج روٹ الگوریتھمز ہے اس کے بعد ریکمینڈڈ کتابیں کچھ کتابیں یہ ریکمینڈ کی گئی ہیں کہ یہ کتابیں آپ نے اس میں سٹاڈی کرنی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پارشل ڈیفرینشل ایکویشن کورس ٹائٹر کورس کورڈ اور کریڈٹ آواز بتا گیا ہے ہمارے پاس اوبجیکٹیوز ہیں کہ یہ والے اوبجیکٹیو ہم نے اس کے فل فل کرنے ہیں کورس آٹ لائن ہماری بتائے گئی ہے پولمنیریز فرسٹ آرڈر آڈی سیکنڈ آرڈر پی ڈی پی ڈی کی پارشل ڈیفرینشل ایکویشن موڈلنگ ویو ایکویشن ہیٹ ایکویشن یہ کچھ لیپلیس پوزیشن اور گرین فنکشنز سپریشن آف ویریابلز یہ اس کے اندر رکے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کورس آٹ لائن یہ والے ٹاپک اور یہ والے ٹاپک اس کے اندر انکلیوڈ ہوں گے اس کے بعد ہم بات کریں ریکمینڈڈ بکس کی تو یہ کچھ کتابیں ہیں جو ریکمینڈڈ بکس ہیں یہ کتابیں ریکمینڈ کی گئی ہیں کتابوں کے مدد سے آپ ان کو سٹڈی کا سکتے ہیں انٹرڈکشن ٹوالجیبریک نمبر کیوری یہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک آتا ہے کورس ٹائٹل کورس کورڈ کرائیٹ آوز بتائے گئے ہیں اوبجیکٹیز بتائے گئے ہیں کہ یہ والے اوبجیکٹی میں کورس آٹ لائن بتائے گئی ہے دومینز انٹیگرل کلوزر پروپرٹی اور الجبریک نمبرز فیلڈ اور اس کے علاوہ بات کریں ریکمینڈڈ بکس کی یہ کتابیں یہ کورس آٹ لائن ہماری بتائے گئی ہے اور یہاں پہ یہ والی ہماری ریکمینڈڈ بکس ہیں یہ کتابیں جو ریکمینڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ انٹرڈکشن ٹو گراف کیوری گراف کیوری کے اندر یہ کچھ کتابیں یہ سوری کوس ٹائٹل کورس کوڈ تریڈی ٹاوز بتائے گئے اوبجیکٹیز ہیں یہ اوبجیکٹیز فلفل کرنے ہیں اور یہ ہماری کورس آوٹ لائن ہے انٹروڈکشن ٹو گرافز ہے سٹرکچر اینڈ ری پریزنٹیشن ہے ٹریز ہیں کٹ سٹ اینڈ کٹ ورٹیکس ہے پلینر اینڈ ڈوال گرافز ہے آپ ٹی ایمل آپٹیمل گرافز ہے اور کلوزر انڈ کورنگ پارٹی نیشننگ یہ چیز ہماری ہوگی یہ ریکمینڈڈ بوکس ہیں یہ کتابیں جو ریکمینڈ کی گئیں ان کتابوں کی مدد سے آپ ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں سارے ٹاپکس کو اس کے بعد اگلا ہمارا کوانٹیٹیٹیو میتھرڈز ہیں ڈیسیزن تیوری کوس ٹائٹل کورس کورڈ کریڈٹ آوز بتائے گئے ہو اوبجیکٹیو ہمارے یہ اوبجیکٹیز ہیں کورس آوٹ لائن ہماری یہ ہوتی ہے گرافیکل میتھرڈز ہیں سمپلیکس میتھرڈز اور ٹرانسپورٹیشن موڈل شارٹیج روٹ آلگوریتم یہ ہماری کورس آوٹ لائن ہے کہ یہ ہم نے کورس یہ جتنے ٹاپکس بتائے گئے ہم نے سارے کے سارے اس کے اندر سٹڈی کرنے ہے اس کے بعد اگر ریکمینڈڈ بوکس کتابوں کی بات کریں تو یہ ریکمینڈڈ بوکس ہیں یہ کتابیں جو ریکمینڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نیکس ٹاپک کی بات کریں نیکس سبجیکٹ ہمارا یا نیکس آوٹ لائن ہماری پارشل ڈیفرینشل ایکویشن کے آتی ہے کوس ٹائٹل پارشل ڈیفرینشل ایکویشن ہے اس کے علاوہ کوس کوڈ بتائے گیا ہے کرائیڈٹ آوز بتائے گئے یہ اوبجیکٹیز ہیں کہ یہ اوبجیکٹیز فلفل کرنے ہم نے پی ڈی کے بارے میں پڑھنا ہے کہ یہ ہماری کورس آوٹ لائن ہماری پرمیلی ریزہ فسٹ آرڈر سیکنڈ آرڈر پی ڈی موڈلنگ ڈیفرینشل ہیٹ ایکویشن اس کے بعد لیپلیس گرین سپریشن آف ویریبلز یہ ریکمینڈڈ بوکس جو کتابیں ریکمینڈ کی گئی ہیں یہ کتابیں جو ہم سٹڈی کرنی ہے اس کے اندر اس کے علاوہ انٹروڈکشن تو سپیشل تھیوری انڈ ریلیٹیوٹی یہ کورس آوٹ لائن یہ اوبجیکٹیز ہیں کوس ٹائٹل کوس کورس کوڈ اور کریڈٹ آوز بتائے گئے ہیں اوبجیکٹیز اس کے اندر بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ کورس آوٹ لائن بتائے گئی ہے فنڈامینٹل کونسیپٹ آف ریلیٹیوٹی اپلیکیشنز ریکمینڈڈ بوکس ہیں یہ کتابیں یہ اس کی آوٹ لائن بتائے گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کی کتابیں ہیں جو ان کی مدد سے آپ ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں انٹروڈکشن کو کوانٹم میکینکس ہوئی ہے اس کے بعد کریڈٹ آوز بتائے گئے ہیں اس کے اوبجیکٹیز ہیں اس کے مین اوبجیکٹیو یہ ہے ریویو آف بریک ڈاؤن کلاسیکل کونسیپٹ اور ٹوانٹم تھیوری اس کے بعد فارمولیشن آف ٹوانٹم میکینکس آہ وان ڈیمینشنل سسٹم اینگلر مومنٹم یہ کچھ دیا گیا ہے ریکمینڈ بوکس یہ کتابیں جو ریکمینٹ کی گئی ہیں کہ ان کتابوں کی مدد سے آپ ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں یہ مزید کچھ کتابیں اس کے اندر ڈیفائن کی گئی ہیں اس کے بعد نیکٹ ہمارا آجاتا ہے میئر تھیوری کوس ٹائٹل ہمارا میئر تھیوری ہے کوس کورڈ میتھ اس کے بعد کریڈٹ آور جس کے بتائے گئے ہیں تین اوبجیکٹیو اس کے بتائے گئے ہیں کوس آف لائن اس کی میئر ایبل سٹس بتائے گئے ہیں میئر ایبل فنکشنز ہے دا لبس انٹیگریشن ہے ریکمینڈڈ بوکس یہ اس کی آوٹ لائن بتائے گئی ہے یہ تین ہمارے میجر سمجھ لیں چپٹر ہیں اور اس کے سب ٹاپکس بتائے گئے ہیں میجر ٹاپک اور پھر اس کا سب ٹاپک بتائے گیا اب اس کے بعد ریکمینڈڈ بوکس آ جائیں گی یہ کتابیں ہیں جو ریکمینڈ کی گئی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نیکس پورس کی بات کریں تو الیکٹرو میگنیٹک تھیوری ون ہے کورس کورڈ ہمارا فیزکس ہوگا کریڈٹ آورز ہمارے تین ہوں گے یہ ہمارے ابجیکٹیز بتائے گئے ہیں کہ ان ابجیکٹیز کے مطل سے ہم اس کو فل فل کر سکتے ہیں کورس آوٹ لائن ہماری یہ بتائی گئی ہے الیکٹرو سٹریٹک اس کے بعد ایکویشن آف پوزیشن لیپلیس لیپلیس اور اس کے بعد یہ کرنٹ الیکٹری کرنٹ مگنیٹیزم مگنیٹک فیلڈ اینڈ میٹر تو یہ ہماری ٹوٹل اس کی کورس آوٹ لائن یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ اس کا پہلا سکرین شاٹ اور یہ سے تقریباً اس کا دوسرا اس کے بعد یہ اس کی کچھ کتابیں ہیں جو ریکمنٹ کی گئی یہ کتابیں بتائیں گے ان کتابوں کے مدد سے آپ یہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح یہ ہمارا لاس ٹاپک ہے کہ کورس ٹائٹل ہمارا الیکٹرو مگنیٹک ٹیوری ٹو ہے ہماری کورس کورڈ ہمارا فیزیکس ہے کریڈٹ آور ہمارے اس کے اندر فری ہیں ابجیکٹیز بتائے گئے ہیں کہ ابجیکٹیز یہ اس کے ابجیکٹیز جو ہم نے گین کرنے اس کو ہم نے سٹیڈی کرنے کے بعد کورس آوٹ لائن میکٹوائل ایکویشن ڈیئر اپلیکیشن یہ ہمیں کورس کوڈ ہے الیکٹرو مگنیٹک ویز ہم نے بتائی گئی ہیں اور فارمولیشن آف الیکٹرو ڈائنامک یہ وہ کورس آوٹ لائن ہے کہ اس میں دیکھیں یہ اگر یہ چیپٹر کا نام پہلے لکھا ہوا ہے تو آگے جو اس کے سب ٹاپک ہیں ان سب ٹاپک کے اندر ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دوسرے چیپٹر کا نام ہے اس میں بھی سب ٹاپکس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ فارمولیشن آف الیکٹرو مگنیٹک الیکٹرو ڈائنامک یہ ٹاپک کا نام ہے تو سب ٹاپک کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کے بعد ریکمینڈڈ ووکس یہ کچھ کتابیں ہیں جو ریکمینڈ کی گئی ہیں انٹرنیشنل لینگویج کی کتابیں ہوتی ہیں تو یہ کتابیں اور یہ والی کتابیں یہ ہماری جو کورس آف لین ہے یہ تقریباً اینڈ ہو چکی ہے یہ وہ تھی یونورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور ملتان کیمپس یا لاہور کیمپس یونورسٹی آف ایڈوکیشن کے گیارہ کیمپس ہیں جو کہ یونورسٹی آف ایڈوکیشن اپنی میثمیٹک کی جو کورس آف لین ہے وہ یہ ہے کہ کون کون سے سبژیکٹ پڑھا جاتے ہیں وہ کس سیکوینس کے ساتھ پڑھا جاتے ہیں کون سے سمیسٹر کے اندر کون سا سبجیکٹ سٹڈی کرا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ریسارچ ہیں کچھ چیسیز آ جاتے ہیں تو وہ سارے بھی اسی کے اندر کرنے ہوتے ہیں دیکھیں اگر اسی سکین کی بات کریں تو سب سے پہلے تیبل آف کونٹینٹ ہمیں بتایا گیا ہے انٹرڈکشن پروگرام اوبجیکٹیو ویجن ویجن میشن سٹریٹمنٹ ایڈمیشن ریکوارمنٹ پروگرام ڈیزائن پروگرام لی آؤٹس میسٹر بریک اپ اور کورس آؤٹ لائن یہ ہم سارے ون بائی ون ترتیب کے ساتھ دیکھ چکی ہیں جو دیکھیں بی ایس میٹیمیٹکس کا انٹرڈکشن بتایا گیا تھا پروگرام اوبجیکٹیو بتایا گیا تھا کہ اس پروگرام کرنے کے ہمارے اوبجیکٹیو یہ ہے ویجن بتایا گیا تھا ہمیں ہمیں میشن ایڈمیشن ریکوارمنٹ ہے اس کے بعد میڈیم آف انسٹرکشن یا اگزامینیشن ہے اس کے بعد پروگرام ڈیزائن کیا گیا یہ پروگرام ڈیزائن اس طرح سے پروگرام ڈیزائن کیا گیا اس میں کمپلسری جنرل کورس ہے فاؤنڈیشن کورسیز ہیں میجر کورس ہیں کور کورس ہیں ہمارے پاس الیکٹیو کورس وان ان ٹو ہے الیکٹیو کورس تری ان فور ہے چیسیز ہے الیکٹیو اس کے بعد گیسٹ سٹوڈنٹ سیمینار ہے اس کے بعد پروگرام لی آؤٹ بتایا گیا کہ یہ والا پروگرام لی آؤٹ کمپلسری کورس بتایا گیا ہے کہ یہ کمپلسری کورس ہیں ہمارے پاس اس کے بعد جنرل کورس ہمارے پاس کونس ہیں یہ والے ہمارے جنرل کورس ہیں فاؤنڈیشن کورسیز ہیں کہ اتنے کہ یہ والے کورس ہمارے فاؤنڈیشن کورس ہوں گے اس کے بعد یہ ہمارے کیا ہیں میجر کورس ہیں اس کے بعد الیکٹیو کورس کچھ بتائے گئے ہیں اور گیسٹ سیمینار کے کورس بتائے گئے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم نے شروع کرنی ہے سمیسٹر بریک اپ کے اندر یہ اس کا کچھ ٹاپکس بتائے گئے ہیں کہ پہلے سمیسٹر کے اندر یہ والے سبجیکٹ پڑھانے ہیں دوسرے سمیسٹر کے اندر یہ تیسرا یہ والا سمیسٹر ہے اسی طرح اگر ہم چوتھے سمیسٹر کی بات کریں تو چوتھے سمیسٹر کے اندر یہ والےemics پڑھائے جائیں گے پانچمین سمیسٹر کے اندر یہ سبجیک بتائے گئے ہیں چھتے سمیسٹر کے اندر یہ والے سبجیکت آب یہ ساتھ پاس سمیسٹر یہاں پرار ہامارے کمپلیٹ ہو رہی ہیں ان میں جو سبجیکت بتائے گئے ہیں ان کی پوری آoپلائن کی ویڈیو یہ پورا ایک گھنٹے کے ویڈیو آرپلائن کی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو تھانکس فور وارچنگ یہ لیسٹ آف الیکٹیو کورسز کی لیسٹ بتائی گیا کہ یہ کورس ہیں تو یہ ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے تقریباً تو